بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینی گرام اگر عجابت محول کے مطابق نہ آئے یا آئے تو پکانا تھوڑا تھوڑا کئی بار آئے یا مزامنہ حادث ہونے کے بجائے دوسرے پس سے روسائے ان دونوں صورتوں کو قبض کہتے ہیں باقادہ عجابت نہ ہونے سے طبیعت مخل رہتی ہے جسم کا تھکا تھکا زبان میلی اور دوپ روز پرز کم ہونے لگتی ہے جب انتوں میں پہلے سے جگہ موجود نہ ہو تو ان میں نئی گزہ کا داخل کرنا ممکن نہیں جاتا اور جب گزہ اندر نہ جائے تو طبانائی میں کمی ایک لازمی نتیجہ انتوں میں خوراک کر مہمول سے زیادہ تھہتی ہے تو وہاں پر سلام پیدا ہو کر بدبود اور ریاہ پیدا ہوتی ہے اگر رکاوٹ زیادہ ہو تو ان ریاہ کا اخراج نہیں ہوتا اس طرح پیٹ بوجھ کے ساتھ دولت کی طرح کن جاتا ہے پیٹ میں ریاہ کی کسرت کی وجہ سے دماغ پر بوجھ چکر اور بے خوابی لازمی نتائج ہیں پیٹ میں جب بوجھ محسوس ہو رہا ہو تو آسانی سے نیو نہیں آتی لکار مانے کی کوشش بزاتے خود ایک بیماری ہے جس سے اور نسائل پیدا ہوتے ہیں علاوہ ازین اتباع کا یہ اور بھی ہے قبض عام بیماریوں کی ماں ہے تو اس بیماریوں کی جو ماں قبض ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم آج اور پہلک ایسا نسخہ بتائیں گے جس سے یہ بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس نسخہ کے جو اجزاء ہیں وہ یہ ہیں انجیر پانچدد بدان دا سگت یہ آپ نے دو چیزیں لینی ہے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صبح اور شام کھانے کے بعد اس کو چبا چبا کر کھا لینا ہے تین چار دن مسلسل استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی قبض جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اگر انکمار کو ششوں کے بالدور کا وزدور نہ ہو یا اس کے ساتھ درد سوجش یا بخار ہو کہ ایسے میں آنتوں میں رکاوت یا کنڈکس کا شعبہ کیا جا سکتا ہے جس کے لئے کل علاج کرنے کی بجائے کسی مسترد موالج سے رجوع کرنا چاہیے کہ یہ بھی ماری ختم ہو سکتی ہے اگر اس میں سے آپ کو کسی چیز کی سمیں نہ آئی ہو تو اکمین سرور کریں انشاءاللہ آپ کو سرور جواب دیں گے امید ہے کہ آپ کو ماری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ماری اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ مارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ